ملکن بطاہشت مبینت حضاف لہا العذاب در فائن اکانا عزالتا علی اللہی یسیرا صلوات صورت اللہ حضاف کی تیس ہی آیت اور ہمارے سلسلے کی جارہیں تقریب ہیں دفتگو متلسل ہے ازواج رسول کے خطاب ہے اور مفسرین نے بڑی احتیاط کے ساتھ تفتیر میں ان منازل کو تیع کیا ہے اور خصوصا ہمارے مفسرین اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تعلق ظاہر ختمی مرتبت سے کسی عمر میں ثابت ہو جانے کے بعد کوئی ایسا لب زبان سے نہ نکلے کوئی ایسا جملہ قلم سے نہ نکلے جس کے شان نبوت میں خلل آئے اور یہ ہے ہمارے علمات اشعاب کہ اگر فضائل کو بھی وہ بیان کریں تو فضائل اسی انداز سے بیان ہوں گے کہ عثمت متضرر نہ ہو اور جہاں بنیاد ہی میں عقید عثمت رسول نہ ہو وہاں بظاہر فضائلت کو بیان کرنے والا تو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ سننے والے پر ایک وجب کی تحقیقیت تاری ہو جائے لیکن تحقیق کرنے والے مستسرحین یورپ جب اپنی کتابوں میں انہی فضائل کو اعتراض کے سلسلے میں لگ گئے تو ملت مسلمہ سے جواب نہ بن پڑے تقریر کے دوران میں میرے ایک محترم دوست نے کل میری توجہ کو منقش کیا ہے انسیکلوپیڈیا بیٹانی کا چی صفحات کی طرف عزواج رسول کے سلسلے میں چاہے کل یا پر کو میں اس مطلق کچھ عرض کرنے کے قابل ہو سکوں گا لیکن وہ جو کچھ لکھا درست لکھا جو لکھا درست لکھا کیوں لکھا اس لیے کہ ماقض اس کی تحریر کا وہی کتابیں ہیں وہی کتابیں ہیں اور اگر اس کا ماقض ہماری کتابیں ہوتی تو مجال نہ تھی اس تحریر کی اس لیے کہ ہمارے لکھنے والوں کے تیس نظر یہی عمر رہتا ہے کہ جیبی کا تذکرہ ہو بھائی کا تذکرہ ہو بیٹے کا تذکرہ ہو غلام کا تذکرہ ہو خود ان کے ذاتی فضائل ہو کوئی منزل ایسی نہ ہو کہ جہاں وہ بنیادی اقیدہِ عصمت میں نقصان واقع ہو یہ عمر آپ کو تنہید میں اس لیے بکلائے گئے کہ گفتگو کے دوران میں بھی اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں سے گفتگو کے دوران میں بھی اس بنیادی سکر کو یاد اتھی کہ آپ کا مقابل عصمت کا خائل نہیں آپ عصمت کے قائل ہیں اس اعتبار کے زبان کے جو لفظ تعلق رسول سے نکلے اس میں یہ اقریدہ ملہوز رہے آئیے یہ اس آیت کا پہلے ترجمہ سننیدے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں اے نبی کی ویڈیو اے نبی کی عورتو یا نسان نبیے مَنْ جَأْتَ مِنْ كُنَّ بِفَاحِصَةٍ مُبَيِّنَةٍ تم میں سے کوئی اگر کھنی کھنی نا فرمانی پر پل جائے تو ہم اس کو دہرہ عذاب کریں گے رفتان ازالک علی اللہ یسیرہ اور اللہ پر یہ آسان ہے اللہ کو کوئی شکر نہیں ہے اسی کہ کس کے تعلق سے اور کس کے نسبت سے یہ گفتگو ہو رہی ہے نہیں ذات واجب سے کسی کا رشتہ ناتا نہیں ہے پیغمبر کی اور رس اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں اگر کوئی کھنی نا فرمانی پر آ جائے تو اس پر دہرہ عذاب ہوگا کانا جالت علی اللہ یسیرہ اور اللہ پر یہ آسان ہے وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ كُنَّا مِنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مداومت کرے یعنی ہمیشہ اطاعت پر مائل ہو وَتَعْمَلْ فَالِحَا اور عمل فالح ہو نُوْتِحَا عَجْرَحَا مَرْتَئِن تو اس کا ثواب بھی دگنا ہوگا نُوْتِحَا عَجْرَحَا مَرْتَئِن ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم اس کے لئے تیار کریں گے رزق کریم ان دو آیتوں پر آج غور کریں گے مگر غور کرنے سے پہلے گزستہ کی دو آیتیں جو سلسلے کی ہیں وہ بھی ذہن میں ہوں گی يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ اَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْ تُنَّا تُرِبْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِّينَتَهَا فَتْتَآلَيْنَا اُمَتْتُنَّا وَاُتَرَّحْتُنَّا سَرَاحًا جَمِنَا یہ کل کی جستگیو تھی ترجمہ آپ کو یاد ہوگا وہ آپ پھر سنی لگے اے نبی کہے دے اپنی بیدیوں سے کہ اگر تم کو حیات دنیا اور اس کی زینت مطلوب ہے تو آؤ میں تم کو یہ دنیا دے کے رخصت کر دوں اور اگر نہیں تم چاہتی ہو انکن تُنَّا تُرِبْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَتَا اور اگر تم کو اللہ اس کا رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو پھر یقیناً تمہارے لیے ثواب بھی ہے نعمتیں بھی ہیں عظمتیں بھی ہیں بلندیاں بھی ہیں وہ آیت لیکن میں نے آیت کی تطمیم نہیں کی میں نے عمدن اس کو پڑھا اسواق سے کہ سلامِ مجید میں اس آیت تو کہتے ہیں آیت تختیر سلسلے میں آ رہی ہے تختیر اس کو کہیں گے آیت تختیر اس کو یاد رکھئے یہ چاہت آپ کے لئے یاد رکھنے کی بات ہے یہ آیت تختیر ہے یعنی جس نے اختیار دیا خدا میں یا یہ لے لو یا یہ قبول کر اس کو کہیں گے آیت تختیر اختیار دیا گیا اس سلسلے میں بہت اہم مسائل چکا سے پیدا ہو گئے اور اس میں تین مکتب سے کرا آئے پہلا مکتب سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شخص اپنی بیوی کو اگر اختیار دے گے کہ تم کو پسند ہے تو یہ دنیا لے لو چلی جاؤ تو علماء اسلام نے تک ہی مسئلہ یہ یہاں استنبات کیا کہ اس سے ایک طلاق بھی ممکن ہے تین طلاقیں بھی ممکن ہیں اور تیسرا عزادیہ اس سکر یہ کہ اگر نیت طلاق کے ساتھ کہے کہ اختیار ہے جاتی ہو تو جاؤ تو اس سے طلاق یقینی ہے یہ تین نظریات ہیں وہ کہا تھے پہلا نظریہ حضرت عمر بن قطاب امام آزم ابو حنیتہ اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسئلہ یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ سہد دے کہ یہ مال دنیا ہے جانا چاہتی ہو تو جاؤ تو اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی دوسرا نظریہ ہے امام مالک کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اختیار دے دیا تو تینوں طلاق میں واقع ہو جائیں گی جس میں رجوع نہیں تیسرا نظریہ امام شافعی کا ہے وہ فرماتے ہیں اگر نیت طلاق سے اختیار دیا تو اس وقت طلاق واقع ہو جی لیکن ہمارے امام نے اتفاق کیا اس مسئلے پر کے تکیر میں طلاق سوائے رسول کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کہے کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں جاتی ہو تو جاؤ تو اس کے طلاق ہے ہمارے امام شافعی کا نہیں ہو سکتی یہ ہے فیصلہ ہمارے امام کا اب امت فیصلہ کرے اور لکنے والے فیصلہ کریں کہ امام کی نگاہ میں عالم نسوان کی کتنی اہمیت ہے اور عورت کا کیا مقام ہے ان کی کیا رفعت ہے اور کتنی بلندی ہے اور ان احکام کے کیا مراد ہے بہر صورت یہ چار نظریات سے تین علماء اسلام کے اور ایک میں ہمارے پورے امام کا متحدہ قول آپ تک پہنچا دیا گیا اور اس کو میں نقل کر رہا ہوں محمد حسن طبرتی شاہد مجموع البیان اور انہوں نے نقل کیا شیخ الطائفہ محمد حسن طوسی صاحب طبیان اور انہوں نے نقل کیا شیخ مفید سے بہر صورت اس آئے تقییر کے بعد اب یہ ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو کوئی کھلی نا فرمانی پر کمر باندھ لے اس پر عذاب دبنا ہوگا اور جو اطاعت کی راہوں میں آئے اس پر ثواب جہرہ ہوگا اور ہم اس کو مضاعف ثواب دیں گے یہ ہے کلام مجید کی ان آیتوں کا ترجمہ جن کو آج میری تقییر کے لیے عنوان بننا ہے عزیزہ نگرانی اس کلکلے میں چند مقامات قابل اقاوات ہیں سب سے پہلے گی کہ اسلام کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں عمل سالح سے اعتبار سے عمر سالح سے اعتبار سے عورت اور مرد دونوں ایک ہی نسیدے سے مستحق ہیں ایک ہی سلاحات سے مستحق ہیں اور کچھ سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیت یاد رہے من عمل صالحا منکم من ذکرن او انسا کن میں سے جو کوئی عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت وہو مومنن اور وہ صاحب ایمان ہو فَلَنُحْجِزَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں عورت عمل صالح کرے یا مرد عمل صالح کرے ہم اس کو حیاتِ طیبہ عطا کرتے ہیں یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عمل صالح کی منزل پر عورت کا درگاہ کچھ کم ہو جاتا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا اکتشاب سواب کی منزل پر عبادت کے سلسلے میں سرعی مجبوریاں قابلِ ذکر نہیں میرے دنیا پر غور کیجئے اور آگے جیسے جیسے بہتے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے اشاریت کو کافی ہو جانا چاہیے سرعی مجبوریاں قابلِ ذکر نہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کرے اس کے لئے حیاتِ طیبہ ہے اور اس کے بعد دوسرا عمر جو تمہید میں واضح ہو جانا چاہیے جس کو وہ یہ ہے کہ حقیقتِ بھناسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امور بہت غور صالح ہے حقیقتِ بھناسلہ ہے تو اس سلسلے میں بجائے اس کے تمہیں اپنی طرف سے کہیں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے سامنے ایک بہت محتم بشان روایت کہیں روایت آپ نے سنی ہے لیکن میرا قائدہ ہے بغیر سنت کے مجھے خود روایت پانینا مزا نہیں آتا چاہتِ صدوق محمد ابن علی جبنے ماجہ الویس سے نقل کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں علی جبنے ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر جرانی ابراہیم ابن حاسل سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی امائر سے محمد ابن ابی امائر ہمارے اصحاب اجماع میں سے ہے یعنی جسی روایت تو رد نہیں دیا جا سکتا محمد ابن ابن ابی امائر بیان کرتے ہیں یہ تو بہت سی باتیں میں نے حسام ابن حکم سے سنی ہے حسام ابن حکم کون ہے یہ شاگرد ہے جا کر ابنے محمد اصحاب صلوات اللہ علیہ وسلم میں نے بہت سی باتیں سنی ہے مگر اپنی ساری زندگی میں میں نے ایک توال کے جواب کے جو فائدہ حسام سے اٹھایا ہے میں اس کا ذوق اور ذائقہ آج تک بھول نہیں پکتا محمد ابن ابن ابی امائر بیان کرتے ہیں کہ ایک جنہ حسام کے پاس گیا مہینے کا حسام بہت سی باتیں تم سے معلوم ہیں ایک بات سے بچلاؤ کہ ہمارے آئمہ ماسے نے کہاں محمد ابن 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 امائر محمد ابن 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 امائر فقیر دی ہے عالم دی ہے اس تنباب بھی کرتا ہے احسام کا امام رضا کی خدمت میں رہ چکا ہے نوشب نجاتر کی خدمت میں رہ چکا ہے محمد ابن 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 امائر کتابوں کا مسلط دی ہے حسام سے پیٹ رہا ہے جو صحبت حضرت صادق آل محمد سے مستفید ہو چکا ہے کہجام بتلا ہے امام معصوم ہوتا ہے کہاں امام کہ چون ہوتا ہے آپ جواب دیتے امام چون ہوتا ہے معصوم تو حسام نے کہا مشکراتے ہوئے امام اس لئے معلوم معصوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں دنیا میں جتنے گناہ ہیں اس کی چار بنیادیں ہیں جتنے معاصوم ہیں دنیا میں اس کی چار بنیادیں ہیں لیرس حساب غزاب شہبت کہاں امام اس لئے معصوم ہوتا ہے کہ حرث نہیں کرتا حرث وہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کم ہو دوسرے کے پاس کچھ زیادہ ہو امام جو کائنوں سے مالک ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنے سے بلند نہیں دیکھتا اس لئے حرث نہیں کرتا کہاں دیکھو ابن عدی عمائر امام حسد نہیں کرتا حسد کے معنی یہ کہ دینے والے نے اس کو کم دیا ہو کسی کو زیادہ دیا ہو زیادہ جس کے پاس ہو اس سے حسد دیا جائے اس کو دینے والے نے ساری آلمین کی خوبیاں دے گی کسی کو نہیں دی آتاکم اللہ ما ین یغت احدا من العالمین اللہ نے تم کو وہ دیا جو آلمین میں سے کسی کو نہیں دیا حسد کیوں کرے کہاں دیکھو غزب نہیں کرتا اس لئے غزب نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی مرضی اب اس کی مرضی نہیں ہے بلکہ اس کا غزب غزب الہی ہوتا ہے کہ بے موقع وہ غصہ نہیں کر سکتا اس واسے کہ اس کا غزب غزب الہی ہوتا ہے اس لئے ہر کسوں ناکس کر وہ غزبناک نہیں ہوتا کہ کہیں کہ جناہ پیدا ہو اور اس کے بات ہے ابن عدی عمائر ایک بات بتلاو اچھا کوئی آدمی اچھی صورت کو دیکھ کر بری صورت کو دیکھتا ہے کیا کوئی آدمی اچھے نباس کو آنکھوں میں رکھتے ہوئے بری نباس کو پسند کرتا ہے بتلاو کیا کوئی انسان دنیا برکی نعمتوں کو سامنے رکھ کر جریف کوئی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے کیونکہ نہیں دائی سکتا اس لئے سنو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ میں آخرت کی نعمتیں ہر وقت رہتی ہیں اس لئے دنیا کی لذتوں پر نظر نہیں ڈالتا اس لئے وہاں شہوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں حرد نہ ہو غزب نہ ہو حسد نہ ہو شہوت نہ ہو وہاں گناہ نہیں جہاں گناہ نہیں وہاں عثمت یہ ابن عبی عمیر کو جواب حسام ابن حسام نے دیا تھا کہ امام کو اس لئے معصوم ہونا چاہیے کہ ہرس نہیں حسد نہیں غزب نہیں شہوت نہیں اور مبانی گناہ یہی چار عمر ہیں یہ دستگوہ اس لئے کی گئی کہ جہاں کسی منزل پر ہرس میں مرد ہو یا عورت میرے تلسلے دستگو کو سمجھ نہ چکھتے ہرس میں مرد ہو یا عورت حسد میں مرد ہو یا عورت کوئی ہو اس لئے تابعی میں نے آئیت سے شروع کیا ہے کہ عمل صالح کی منزل پر مرد ہو یا عورت اگر وہ مومن ہیں تو ہم اس کو حیات تیب آ دیتے ہیں کہ اسی طرح سے مرد ہو یا عورت اگر برائی کی منزل میں آ جائے تو اس کے لئے عذاب یقینی ہے اس سے سوال یقینی ہے کہ جہاں حرف ہو خسد ہو جہاں مبانی گناہ میں سے کوئی عمر آ جائے کہ ظاہر ہے ظاہر ہے کہ اس میں اطاعت کی کمی اور کبھی کبھی اطاعت کا فقدان اور کبھی کبھی اطاعت سے سرار ثابت ہوتا ہے اب دیکھیں یہ دستگو اگر آپ کے ذہن میں ہو گئی تو اب میں سانِ نزول پر بحث کرتا ہوں حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ راضی ہے کہ ایک دن میں گھر میں بیسا ہوا تھا تو جناب رسالت محبت کا آدمی آیا کہ آو تم فورا نہ ہو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہنچا اس کو ابن عباس نے اس واقعے کی روایت کی ہے ابو سعید خضری نے اس واقعے کی روایت کی ہے اور تمام مختصرین نے اس آیت کے سانِ نزول میں ان واقعات کو بتلایا ہے یہ ضعب ہوتے ہیے دیکھا کہ اللہ کے رسول متفکر ہے اور ان کی بیتی تحلی میں بہتی ہوئی ہے حضرت حقزہ تو انشاء اللہ کے رسول کیوں بلایا کبھی جھگرا یہ ہے جھگرا یہ ہے کہ یہ مالے دنیاں مانگ رہی ہیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں یہ آیت آئی ہوئی ہے آئیت اکیر مسئلہیں مچا کریں تمام مختصرین مختصر ہیں کہ ظاہر ہے کہ باوزید باپ ہونے سے مگر جناب رسالت محبت کے مزاد سے چھوٹے آدھا ہی تھی باپ نے بیتی کو بند کو بس سے تماشا مار دیا جناب رسالت محبت چپھوڑے چپھوڑے لیکن جیسے ہی آپ چپھوے انہوں نے بیترا تماشا مارا اور جناب رسالت محبت نے کہا رب جاؤ وہ رب گئے وہ رب گئے اور یہ کہتے رب گئے اللہ کے رسول اگر آپ کا بیت نہ ہوتا تو مار سے مار سے آج میں یہ دیکھتا کہ یہ مر گا تھی اور اللہ کا رسول ناراق نہ ہوتا یہ ہیں دیکھئے اطاعت کی راہیں اطاعت کی راہیں اپنے فریضے کو ادا کر رہے تھے انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے لیے آداب کیا بدل جاتے ہیں زوجہ رسول ہو جانے کے بعد روٹا جناب رسالت محبت نے اور اس کے بعد مفسرین نے لکھا اس کے چلے گئے ایک گوشے میں گئے ایک روایت چیتے بعد سے آپ جاتے کتابوں کو دیکھیں انیس دن ایک روایت چیتے بعد سے پورے تیس دن آپ اس کمرے سے باہر ہی نہیں اور کہا اب میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا ازوان اس کو رسک کریم عطا کرے گا یہ کریم کے معنی سمجھ لیجے رسک کریم کیا ہے رسک کریم کا اردو میں ترجمہ ہے آبرو مندی کا رسک ہمیں کہا رسک کریم خدا دیتا ہے یعنی قرآن مجید میں یہ رسک کریم کئی مقام کے آیا ہے آبرو مندی کا رسک جس میں عزت و آبرو پات رہے بہر صورت ایک مہینے کے بعد جب ازوان نے بہتی معاقی چاہی اور جب وہی پر وہی آئی کہ اللہ کے رسول یہ مناسب نہیں اور آپ پسیت لے گا آپ پسیت لائے یہ حیشانہ نبی لیکن اس سلسلے میں نہ مجھے اس تماتے کے کام ہے نہ اس گفتگو کے کام ہے میں صرف علمی حیثیت سے اس گفتگو کو تیز کر رہا ہوں کہ یہ صورت کیوں پیدا ہوئی صرف اس بات پر پیدا ہوئی کہ اطاعت میں کمال نہ تھا ایک ایک لذب اب غور سے سننے کا قابل ہے اطاعت میں کمال نہ تھا اطاعت شکر نہ تھی اس لیے خدا ونبی علی علیہ میں چاہت رمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ اور تم میں سے جو اطاعت پر کمر باندھ لے لِللہی وَرَسُولِهِ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے نُوْتْحَا عَجْرَحَا مَرَّتَان ہم اس کو دُگْنَا عَجْر دُگْنَا ثواب دیں گے اس جملے کو یہاں رہنے دیجئے تقریر کے اس بات کو یہی روٹی ہے میں جبا تاریخ اسلام میں نیسی آجاتا ہوں پسی انہو حضری کے قریب کا زمانہ سید ساگدین اپنے گھر میں تشریف فرما ہے ایک چک آیا ملنے کے لیے السلام وعلی قیبن رسول اللہ آپ نے جات پرنا فرمایا وعلی کا سلام اگیا فرزند رسول آپ لوگ تو آلِ محمد ہیں آپ لوگ کے اہلِ بیعت ہیں آپ سے نہ محجر میں کوئی سوال ہونے والا ہے اور نہ آپ کا کوئی حسابی جائے گا یعنی اب اس کا تن ضرور ہے کہ آپ کو عمل کی بھی کیا ضرورت ہے آپ کو عمل کی بھی کیا ضرورت ہے جب آپ کا حساب نہیں ہے اور محجر میں تو آپ مغفور ہیں اے آلِ اہلِ بیعت آپ تو مغفور ہیں اس کو بھی شایقِ صدوق نے لکھا اور ساہرِ مجموع بیان نے اس واقعے کو لکھا ساہرِ کی بیان سے نقل دکھتے ہوئے ایک مرتبت شہرت اور رنگ بدل آپ نے اجازت فرمایا سورہِ احزاب میں ازواجِ نبی کے لیے تُو نے آیتیں پوہی ہیں ازواجِ نبی کو اگر یہ حکم ہوتا ہے کہ اطاعت کرو دہرہ سواب اطاعت نہ کرو دگنا عذاب تو یہ صرف ایک بات پر کہ قرب رسول کا تقاضہ ہی یہ ہے بھئی میں بڑے اہم منزل پر آ گیا قرب رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ غلطی اگر ہو تو اُس غلطی کو ہلکا نہ سمجھو کم نہ سمجھو آسان نہ سمجھو گزرا نہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو کہ معمولی کی بات تھی اور اگر بندگی ہو گئی تو اُس بندگی کو بھی آسان نہ سمجھو وہاں بندگی بھی مشکل ہے اور خطا بھی مہم ہے یہ اصول سید و ساجدین نے ان آیتوں سے استعلال کرتے اور استنباز کرتے چیز تھی ہے اور کہا کہ ہم اپنے تیشن اگر یہی حکم رکھتے ہیں یہی حکم رکھتے ہیں کہ قربت کا کمال یہ چاہتا ہے کہ ہم نے بھی وہی سلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو قریبِ رسول میں ہو آپ سمجھ سکے اس گفتگو کو اگر سمجھ سکے تو میں اور آگے بر جاؤں اب یہ آیتیں فقط ازواج کے متعلق نہیں رہی نصر معصوم کے اعتبار سے نصر معصوم کے اعتبار سے جب معصوم نے استنباز کیلئے آیتیں کھول دیا میرے اشارے کو اگر آپ سمجھتے ہیں استنباز کیلئے جب آیت کو فول دیا تو خطاب ہوا ایک سے اب مقصود سب اب مقصود سب تو اس کے معنی اب سکت ازواج نہیں اب اصحاب بھی اب اولاد بھی اب اہل بھی اب جو نزدیک ہوا غلطی کی تو دہری فضا اطاعت کی تو دہرا سوا اب اس اعتبار سے تاریخ اسلام پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہو جی کہ غلطی کو جامج بنانا اس کو ارضان سمجھنا ارے معمولی تی بات کی اب اس آیت کے بعد اس کا امکان نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرتے کہ جے قتائے اس شہدی ہے اگر کسی کو نقصان پہنچا کیجے کہ جے قتائے اس شہدی ہے تو قتائے اس شہدی تو آج ہے آج ہے قتائے اس شہدی اس قربت کے ساتھ نہیں ہے اس تعلق کے خاتر کے ساتھ نہیں ہے کہ کہ دیا جائے کہ وہاں جا کے زکاة کے نہ دینے والوں تو انہوں نے قتل کر دیا مالک ابن نوغیرہ قتل کر دیا گئے اور ہاں ہم معاف کرتے ہیں قتائے اس شہدی ہے تو یہ تو یہ کجھ قتل ہے اس لیے کہ زمانہ اتنا نزدید ہے زمانہ اتنا نزدید ہے کہ وہاں ذرا سی بات پر نظر ہے اور معصیم نقص میں اپنے یہ ارشاد حرماتے ہیں تقریباً اس واقعے کے اس کی ورس کے بعد کہ ہم اس آیت کے تحت اپنے احکام کو رکھتے ہیں کہ اب اطاعت کے مقام پر اگر آپ دیکھیں کسی ایسے انسان کو کہ جس کی اطاعت میں کبھی رسول کو ست نہ ہوا ہو تو اس کی حقیقت اب کھلے دی یا جس کو یہ حق پہتا ہو کہ کوکے کے نمبر پر جا کر ہزاروں کے مجمع میں یہ کہیں قد علم المستخصدین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انہی لم ارد علی اللہ و لا علی رسول ہی قبر حدیث کے اور روایت کے اور واقعات کے محفوظ رکھنے والے اصحاب رسول جانتے ہیں امیر مومنین فرماتے ہیں کہ محفوظ رکھنے والے واقعات کے اصحاب رسول جانتے ہیں جمعے میں کبھی کسی وقت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں دی یہ ہے مقام اطاعت یہ ہے مقام اطاعت اور اطاعت کی شدت کسی واسطے تو قربت کا سمال نزدیتی کا سمال تو اطاعت کی شدت بتلا ہے کہ نزدیتی کتنی ہے اب ہم اس قضیعے کا اکس بیان کر رہے ہیں آپ سے اطاعت کی شدت بتلا ہے کہ نزدیتی کتنی ہے اطاعت کی کمی بتلا ہے کہ دوری کتنی ہے اطاعت کی کمی بتلا ہے کہ دوری کتنی ہے یہ امر اگر پیش نظر ہے تو ایسی منزل پر وہ کل کے نام کو ایک مرتبہ پھر دوھرا لیجے کہ اطاعت کی منزل پر ایک بیدی کا نام آ چکا ہو ایک بیدی کا نام آ چکا ہو خوائلت کی بیدی فتیجہ امی المومنین رسول کی پہلی بیدی اطاعت کی منزل کیا ہو اطاعت کی منزل یہ ہے کہ پہلی وہی آئی یہ یاد رکھنے کی بات ہیں پہلی وہی آئی اور جناب رسالت مار کتیجہ کے گھر پر آئے یہ تمام مفسرین نے لکھا کتیجہ کے گھر پر آئے اور کہا کتیجہ میرے پاس آسمان سے سرشتہ آیا وہ کہتا ہے کہ اس سرشتے کے دھیجنے لالے نے تم کو سلام کہا ہے پہلی وہی کتیجہ پر سلام مفسرین نے لکھا اور اشتبات شہدادی کا جواب لکھا کہ حضرت اللہ کے رسول میری طرف ارس کر دیجئے کہ ہوت سلام وعلیہ یعود السلام اس کا نام ہی سلام ہے اور سلام اسی کی بارگاہ میں آت لکھا جو ذات وادد کے پاس قابل سلام ہو وہ بی بی اگر اس کے لئے رسول نے کہا کہ چار آرتیں دنیا میں کامن ہیں نام گزر چکے ان میں سے ایک کتیجہ تو کیوں کامن ہیں بی بی ہنے کی حیثیت ہے اطاعت کی منزل کمال اطاعت پر کامل ہیں اور کمال اطاعت ایک عجیب بار سوہر کی حیثیت ہے اطاعت نہیں یہ سمجھ کر اطاعت کہ اس کی اطاعت کر رہی ہے جس کی مرضی مرضی رحمان اس کی اطاعت کر رہی ہے جس کی مرضی مرضی خدا ان امور کو حضرت قطیجہ نے پیش نظر رکھا اطاعت کی منزل پر کامل تھی اس لئے عورتوں میں کامل ہیں اور اسی طرح سے وہ سوٹی بی بی جس کا نام لیا جناد انساء اقناب ہے اور جس پر انتہائے کمال ہے وہ صدیق ہے طاہرہ سیدہ امی افتیاب کا تقاغہ ہے لیکن یاد ہتھی نا کہ امو الوامنی نہیں امو الائیمہ ایمہ کی ماں یعنی میں نے دو لفظوں کو اس لئے عرض کر دیا کہ وہاں یہ پہلا لب ان کے انتہائے کمال تک رسائی نہیں رکھتا ایک امکان ہے نخت کا اس لئے امو الائیمہ کی سب سے کم اطاعت میں سب سے کانے اطاعت میں سب سے کانے یہی منظر کہ اطاعت کس کی اطاعت کس کی اللہ کی اللہ کے رسول کی امام کی یہی سمجھ کر کہ اطاعتوں میں فارق نہیں ان اطاعتوں میں فارق نہیں تو اس کا انجام اس کا انجام یہ کہ ان کی خوشی خالق کی خوشی ان کا غزت جملہ میں نے کہہ دیا اور سننے والے مجھے معافر ہیں مجھے جب میں تقریریں کرتا ہوں تو اپنے ماحول سے بہا باقبر رہتا ہوں بہا باقبر رہتا ہوں ہمارے محترم دو مولانا محمد شفیع کارلی نے ایک کتاب کہا تھی ہے شفیع نوح کے نام سے اس کی دوسری جلد ابھی ابھی میرا پاس ہے اس میں انہوں نے جناب سیدہ کی بہی تاریخ کی اور ہم انتے شفرگزار ہیں تو انہوں نے آل محمد کے بہت سے فضائل جمع کیے جلد اول جلد دوہ میں لیکن آکر نے جناب سیدہ کے غزب پر دستگیو کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ کتابوں میں شفتہ لکھائے غزبناک مری مگر یہ نہیں بتایا کہ کس پر غصہ تھا وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ کس پر غصہ تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا کہ کیونکہ شہزاجی بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ قابل تھی اس واسے ان کو اپنے آپ پر غصہ تھا کہ میں نے ایسا مطالبہ ہی کیونکیا دیکھئے تیرہ سو برس سے بعد ایک نیا ساکتانہ ہی ہے ایک نئی بات ہے مجھے بھی بہت ہی کسی ہوئی بہت ہی کسی ہوئی کہ کمہ سم تحقیق کا دور آیا ایک ریسرٹ ختم ہوا ایک ریسرٹ تازہ سامنے ہو بہت صورت یہ کتاب ہمارے سامنے ہو اور اب تو میں نے یہ حق کیا ہے کہ اپنی تقریروں میں کتاب کا حوالہ ضرورت دوں گا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دوں گا کہ آپ حضرات سے زہمت نہ کریں اس کو خریبنے کی دیکھنے کی جو مجھے ضرورت ہوگی میں بیان کر دوں گا ورنہ کام اقاق کہ آپ کے دل و دماغ سے یہ باہر ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھیں لگتے ہیں کہ لیجئے یہ بہانے شاید نشروع شاید کا انتظام ہو رہا ہے تو میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کیوں آپ پہ ہی جانے مگر اس کا خلاشہ آخری جملے پہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جب سے دخل کر رہا ہوں میرے پاس موجود ہے میرے دوست کے پاس میں نے محفوظ کر دی اس میں زر دی ہے کہ کیونکہ بغیر کمے سے یہ لکھ استعمال ہوا غزبت تو اس کے معنی یہ غزب نہ چکتی لیکن غزبت اپنے آپ پر تھا کہ میں نے ناحق مطالبہ کیا گفتگی کتنی افتی ہو جاتی ہے اور میرے ظلم لے کلام میں کہ اطاعت میں کامل اچھا دیکھئے اصحاب اصحاب یہ علم اصحاب کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے ہمارے براغرانے دینی کی اور جس سے میں بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں یعنی تقریبا تمام اصحاب کا اسم تذکرہ ہے تمام تادئین کا تذکرہ ہے تمام دیدیوں کا تذکرہ اس اصحاب میں آخر میں جنال قدیعہ کا تذکرہ ہے عزوات کی تذکروں میں عورتیں کے تذکروں میں اس قدیعہ کے تذکروں میں شاہد اصحاب انہیں سو روایتیں مختلف طریقوں سے نقل کی اکرمہ سے ابو حریرہ سے ابن عباس سے حضرت آئیشہ سے اور مختلف طریقوں سے سو طریقوں سے ایک ہی روایت کو نقل کیا کہ پرغمبر نے فرمایا دنیا میں کئی چار عورتیں کامل دنیا میں کئی چار عورتیں کامل آسیا دل کے مزاہم جوجہ سران ارے نام لیتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ پھر رکھ جاؤ اب یہ کامل چو سران جیسے کافر کی بھیلی ہے میں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو مجھے کہنے کا آپ موقع نہ دیں جیسے جیسے تقریب بھٹی جائے خود آپ کی سکر آگے بھٹی جائے کہ کس کا نام یہ چون لیا آسیا دل کے مزاہم جوجہ سران جو خدا ہی کو دعا کرے بھر میں عورت ہو مگر اطاع کے الہی میں کامل جب سے زیدے ہو ایک اپنی اطاع کی در اکھوں سے اور ادھر خالق کی اطاع اس کو اپنی طرف راکھت کرے اس کے باوجود عورت نشوان عالم میں کامی دوسرے مریم بھٹ عمران مادر عیسیٰ یعنی جن کے لیے پوری یہودی قوم آج سرکی جبات پر مشر ہے کہ وہ ولادت صحیح نہیں ہے پورے یہودی اور جن کی قسمت کی لاب سورہ مریم نے رکھ لی اور عالم عیسیٰ نفرانیت قرآن کا احسان قیامت تدباتی رہا جبکہ عرب کے یہودی حجاز کے یہودی اور ساری دنیا کے یہودی اس بات پر تل چکے تھے جب مریم کی توہین کرے ایسے محمد عربی نے اے مریم اللہ نے تس کو مصطفی کیا اللہ نے تس کو طاہر کیا اللہ نے تس کو عالمین کی عورتوں پر بذرگی دی یہودی حیرت نے آگے کہ نفرانیوں کا تعاون پر غمبر جائد چاہ رہے ہیں کہ مریم کی طہارت کی گفتگو ہو رہی ہے فرمایا نہیں نفرانی حید نبی وہ نہیں جو رجحانات میں بہ جائے نبی وہ نہیں جو سیاسی زمانی مکانی مسلحتوں میں بدل جائے کہ ان کو دوست بنا کہ ان کو دشمن کر دوں نہیں مریم طہرہ ہے طہرہ ہے تیسے قتیجہ رسول کی بیری چوتھ ہے قاتمہ یعنی ایک کی روایے سے چار نام ہے اور سی طریقوں سے اور آج تک کسی نے اس روایت نے کبھا نہیں تو اب میں کسی نتیجہ پر آپ کو خیص آیا کس نتیجہ پر کہ یہ روایت نفت معصوم یہ نفت معصوم کہ یہ چار کامل اس ساتما کامل نفت معصوم ہے نو رسول کا حکم رسول کا حکم نفت نفت کی تعریشہ نون فواد نفت کیونکہ یہ درس اس لئے یاد کی نفت کے معنی کسی چیز کا ظاہر کر دینا اسی سے ہے منفت آپ منفت سہود پر آگئے یعنی آپ ظاہر ہو دیں نفت معنی عبانہ یعنی ظاہر کر نفت معصوم یعنی معصوم میں ظاہر کر دیا اعلان کر دیا کہ چوتی کامل عورت خاتمہ اولین و آخرین میں آیمین کی عورتوں پر کردار خاتمہ کسی نے رب و قدا نہیں کی اب اگر کوئی تیرا سو افتی میں پیدا ہو کر یہ کہ غزب ناف اپنے نفت پر ہی تو گوہ اس نے سنت قدیمہ پر چلتے ہو نفت معصوم کے نفت معصوم جو اختلاق اختلاق ہوا ہے کہ رسول کہے تانی اور یہ کہیں کہ نحیم ندامت پر غصہ تھا ندامت کون کرے جس کو اپنی غلطی کا اختلاق ہو کہ میں انہیں کیوں سوال کیا اور غلطی کا اختلاق جس کو جس کے لئے آیت اختیر تو آیت اختلاق اس کے ہاتھ حکم رسول کے خلاف اس کے ہاتھ جو خوش کہی وہ میرے دوست اور مرے کرم فرما ہے مختلف تقریروں میں وہ میلادوں میں اور مختلف مدالش میں آل محمد کی خضائل بیان کرتے ہیں منظر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ لکھنا ہی چاہیے تھا خضائل کے بعد ایک آگ بات تو ایسی رہے نا چاہیسا نہ ہو کہ ان کے ساتھی میں سمجھے کہ یوی بھٹا اس لیے ہم نے محفوظ کیا گا اس کو مسلحتوں کے ساتھ رہنے دو اتنی سی بات ہے لیکن ان کی خدمت منیعت کیا کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں رہنے دیجو رہنے دیجو وہ کسی پر غزب نا تھی کسی پر تھی غزب نا تھی لیکن جس کے لیے نص معصوم قول رسول جس کے لیے آئے تکھر بس اس کے سواس کچھ نہیں اور وہ بی بی جس کے لیے سارے علماء نے لکھا آپ نے بھی سنی لیا اور تقرار میں کبھی کبھی حفاظ لیا تھے سنی لیے خدبہ دے کے صدق کا جب واقع سنی تو امی الممین نے بھرے دربار میں پوچھا اگر فاطمہ سے کوئی شرع غلطی صادر ہو اور چار گواہ بھی پیدا ہو جائیں تو اے حاکم کیا حکم ہوگا تیرا اس نے کہا میں حد جاری کر دوں گا تو آپ نے فرمایا میں یہی سننا چاہ رہا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حد جاری کرنے کا خیال تیرے ذہن میں آیا تو دائر اسلام سے خارج ہوگا تو دائر اسلام کے خارج ہوگا اس نے اس لیے کہ جسی صداقت پر آئے تطہیر جواہی دے اس کے خلاف چار جواہ نہیں پوری دنیا جواہ بن جائے تو خدا کی جواہی مقابل کسی کی جواہی قبول نہیں ہوتا آل محمد کے خضائل میں خود اتنی قوت ہے کہ ان کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی سلیت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس گوشے سے بچا لی گے کبھی ہم کو ضرورت نہیں ہے اب جس کو جو لکھ نہ ہو لکھ جو اپنے آپ پہ غضب کرتے ہوئے اور اپنے آپ پہ غضب نہ دھالت میں مر گئی جو کجل بہرحال اتنا ذہن میں رہے میرے دوست ایک طرف نفس معصوم موجود ہے کامل عورت کامل عورت اچھا غضب کا ذکر چون کھل گیا تھا کھل اس لیے گناہوں کی جو چار جنے ہیں ان نے ایک غضب دی اگر جو غضب اپنی ذات کے لیے ہے تو گناہ اگر گناہ تو عثمت غائب اور اگر عثمت غائب تو پھر رائے تکیر کس لیے اراد الہی کس لیے اور جہاں غضب ہے جہاں حرث ہے جہاں حسد ہے وہاں البستہ البستہ انسان ہے کہ ناف کمی ہے لیکن اس ناف کمی یہ ہمارا سیدہ ہے کہ امہات المومنین ہر احترام کے قابل ہیں ان کا نام بہت احترام سے لیا جائے اب یہ اور بات ہے کہ غلط ہونے تو معصوم ہونے کا خود انہیں نے دعویٰ چکتیا خود انہوں نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کو معصوم کہو غلط اور جنگ جمل میں آئیں آئیں خطائے کہا دیا خطائے کہا دیا اس سے دھبرانے کی جا بات ہے لیکن جس دیدی کے لئے ختمی مرتبت کی نفس سریح موجود ہو ازواج میں کسی کے لئے نہیں کہا ہو سوا کسی جات ہو اس کے لئے تو دنیا آج یہ کہ کیوں میں جا کہ فریاد کی غلط اس بات قضم نا ہو گئے غصہ آج تو بہرحال جو کسی ہوا مطالبہ ہوا یا نہیں ہوا جانے بھی یہ سب پسطے کو ایک اور راقیہ دلگیہ کہ امام رضا سے معمول نے پوچھا تھا کہ حدود اصدق کیا ہیں تو آپ نے کچھ ایسے حدود بتلا ایسے جو سمجھ میں نہیں آئے اور جاہر آپ سب کو واقعہ معلوم ہے کہ معمول نے پوچھا فرزند رسول لیلی یہ واپس آپ کا باگ ارشا سنو کیا دے چاہے حدود مغرد میں جہاں آفتاب دودھ مشرق میں آفتاب تلو کرے تو یہ انہوں نے نکھا کہ ایسی مبہم باتیں ہیں تو بھائی آل محمد کے کلام میں یہی پر پریشانی ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہو تی ہے یہ حدود 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 حق سے اس کو سمجھنے کی ضرورت حدود حدود یا حق حدود محفوظ کروں یا بات ضرورت ابحام پیدا کرتے پریشان ہوگئے انہوں پریشانی کی ضرورت جو کچھ ہوا جائے بزرا واقعا قتم ہوگئے لیکن قرآن ہے قرآن ہے قرآن میں سورہ دو آیتوں کے بعد آئے تکیر ہے جہاں دو دن کے بعد ہم پہنچ جائیں گے ابھی تو ہم صرف مبادیات پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عدیت شاید حق پرستوں پر بھی واضح نہیں ہوا کہ انسان دیس تاک تگیم جب اپنے حرد کا اعلان کرے حسد کا اعلان کرے غزب کا اعلان کرے کہ یقینا اس میں غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور خدا اور رسول ان غلطیوں سے انسان کو روکنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں مگر جہاں اس مکھ ہے یہ بنیادے نہیں ہوتی یہ آج کی صحبت یہ آج کی گفت یہ آج کی بات محفوظ رہے تاکہ ہم اس بات اپ کر دوں اور وہ غلط نہیں نہ ہو میں کسی دماغی تحفوظ سے گفت نہیں کرتا ہوں میرے پاس نہیں یہ ہر ایک درجہ ہر ایک مقام اسلام کے ایک مشہور شائر نے کہا آپ شائر نام جانتے ہوں گے انہوں کو معلوم ہے انہوں نے کہا ہر مرتب عج وجود حکم لئے ایک حکم ہے اگر حض مراتب نہ کنی زندی قی اگر مرتبوں کا حض نہیں تو زندی قی تو سب کے مرتب ہیں کل بھی یہ ارسیہ تھا اشارتا آج بھی ارس کر رہا ہوں کہ سارے مراتب کو ایک سمجھ نہیں کی ہم نے کبھی غلط نہیں کی ہم نے یہ نہیں کہا سب اچھے ہم نہیں کہ سکتے اس بات سے جس قرآن میں معلیت رسول کے ساتھ اثار کی تعریف رہو تھی قرآن میں سور منا سے کون دیا ہے ہم نہیں کہ سکتے سب اچھے یعنی منحے سے طبقہ ہم سب کی تعریف نہیں کر سکتے سو آہل بیت میری باتوں آپ سمجھے یعنی طبقے کی حیثی یعنی تاریخ یعنی نام اگر چادر میں آئے تو اس میں آئے کہ جنہ سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی نق ثابت نہ ہو سکا کوئی نق ثابت نہ ہو سکا سیدہ صلوات اللہ و سلام اللہ نہیں تہتانا دنیا نے فقط یہ نظر رہ گئی کہ ایک رسول بات کی بیٹی تھی ان خدوم کے فضائل نفسی اطاعت الہی کے مقامات کیا تھے زہرا دررت النورا سیدہ حورا صدیق قبران مریم سفات آسیہ منزلت زہرا فقر حووہ رس سفورا زہرا نور آل محمد حقیقت آل محمد زہرا جان آل محمد زہرا وہ تردہ اسمت جس میں بہت چی حقیقت پنہا ہیں جنگو دنیا جا جان زدی بھی وہ تو ظاہر پہ نظر ہے کہ مانی نہیں گئی بس اتنا اور کچھ نہیں مانی اور کچھ نہیں کہ اتنا سمجھ لو کتابوں کو پڑھ کے کتنی دیدیوں کا اولاد ہوں کی رسول کے کتنی دیدیاں لاو لکھ ہیں کتنے بچے رسول کے بچ گئے حضرت ابراہیم کا کس نے انتقال ہوا حضرت ابراہیم کس کے بیٹے تھے ماری ال کتری جن کا نام مزواج میں نہیں آئے کنیزوں میں ہے اس کے بعد کہا تاہر قاسم دو صاحب جا دے جن کے لئے کہا کم سلی میں مر گئے ہر سے قپی جاتے کچھ لرسیوں کا تذکرہ کیا جن جن کے متعلق کہ دیا کہ وہ خود رسول نہیں آئے اور اس کے بعد ایک اور بیٹی کسی بیوی نے مدینہ کی زندگی میں ہٹھتے بیٹھے چلتے گھر سے جناب قطیجہ کی تاریخ سنتے سنتے سنگ آتے کہا آپ کس کا تذکرہ کر رہے ہیں چھوڑیے بھی تو دیکھتے کہا کوئی ہے تم سنتے شاہد اولاد میری اولاد کی حامل ہے قطیجہ میرے ناصل کی حامل ہے قطیجہ تو اس طرح سے کوئی شاہد اولاد نہیں سوا قطیجہ کے اور اگر مسلمانوں کا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ کوئی ہے شاہد قدرت خالق جس نے محمد کو بھیجا تو میرے اس سوال کو بار بار دہراتے جاؤ اپنے دل و دماغ میں وہ یہ کہ جو خالق زکریہ کو یحیی جائے سا دیکھا دے سکتا ہے جو خالق ابراہیم کو ذریفی میں اسمائی کو اتخاب دیولتیں دے سکتا ہے محمد کی اولاد ایک دیتے سیادے باقی مگر دیتا نہیں دیا دیتی اتخاب اور اس ملک میں دیتی اتخاب جہاں دیتی کا ہونا تو ہون تھا اس ملک میں دیتی اتخاب جہاں دیتیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اپنے خاصوں سے دیتیوں کو زندہ دفن کرنے والے عورت کے مقام کو چیز آنے میں تاریخ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا ورنہ واقعات بیان کرنے کے قادم کے سہاں سسنے کیا کیا وہ چاہ جانتے کہ بیٹی کا حق کیا ہے اور یہی وضع تھی کہ دلوں میں وہی بات تھی کہ بیٹی کو حق نہیں دیا جا سکتا کس میری باتیں سمجھ رہے ہیں بیٹی توہین ہے بیٹی بیٹی ہے یہ عرب کے تفورات رنگ دہ 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 یہ اس نہیں اور رسول آیا تو اب خالق اس کو بیٹا نہیں بیٹا ورنہ خاتم نبی جی ارے امامت جائے جسائے جائے جو کس بھی جائے بیٹے کے ذریعے سے جائے بیٹی تو اس سے چاہ معنی ہے اس سے معنی ہے نسل محمد کا ذمہ دار بنایا آتما کو تم جا جانے تم جا جانے آتما کو کہ لگتو اس طرح سے کسی منزل پر پہت کر خاتمہ گانے آل محمد روح آل محمد چل چلے آل محمد آغاز زہرہ انہیں یہ باتیں تو پھر بھی سمجھ چکو لے اب جو کہتا ہوں قیامت چلے سمجھ چکو گے فاطمہ وہ جو ساتھ واجب کے سامنے تنہا مقام انتحان پر قیامت نہیں تمہیں سکتے ان باتوں تو محمد ابن عبداللہ نہیں علی ابن ابی تعالی نہیں حسین ابن علی نہیں حسین نہیں وہاں مرسز انتحان تظہرہ رہے چا سمجھ ہوگئے ان باتوں جہرہ منظور ہے جہرہ منظور ہے گھر کا یکنہ منظور ہے کون جواب دے کس محمد محمد عربی دیکی سے پوچھ رہے جہرہ منظور ہے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ دوست سمجھ سکتا ہے منظل سے جہرہ جہرہ منظور ہے سون اپ پالا ہے چکی امتحان کی منظل پر ہے زہرہ زہرہ منظور ہے حسین گھر کھو دے بابا منظور زہرہ منظور ہے حسین امت کے لئے ایک دو آگو گیاہ میڈان میں آئے بابا منظور زہرہ منظور ہے حسین اپنا گھر لوٹا دے حسین کے بچے زبہ ہو جان بابا منظور زہرہ منظور ہے تسکو کہ تیرا بیٹا کیا سا دست ماریا میں ذرہ کر دیا جائے بابا منظور ہے مگر سیتھنا یہ ہے کہ آپ رہو جائے تنہا رہے گا تب بابا پھر پھر اس کا ذکر کون کرے گا پھر اس کی یاد کون منائے گا پھر اس کا غم کون باقی رکھ گا یہ بس ایک ہی جملہ کروں گا دعا کروں گا فرما بچے جس کی عورت ہیں جس کے مر اس کے غم کو باقی رکھ یہ ہو گئی نا منظور انتہان ہو گئی نا اب مقام سریدہ ہے اس لیے کہتا تھا کہ زہرہ مقام انتہان پر ہے اب محمد یہ کہ سکتے کہ زہرہ میں شافر ہوں زہرہ حسن زفاعت کریں گے حسین زفاعت کریں گے جواب جی اب بابا اگر ایسا ہے تو پھر مہدی یہ وعدہ کرتی کہ جب تک ان میں ایک بھی مرس مصر میں رہ جائے گا زہرہ جنت میں نہیں جائے زہرہ جنت میں نہیں جائے جب تک ان رونے والوں میں ایک بھی باقی رہ گیا یہ ہے عظم زہرہ خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائی جتین دنی برلہ ملت کو متحق فرماؤ مملکت کو مستحق فرماؤ تعجیل فرماؤ زہرہ حسن ملت